موسیقی 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 نہیں ہے مگر میں نے چند ایسے مہمانوں کو یہاں مدو کیا ہے کہ جن کا آنا واقعی اس محفل اور اس پروگرام کی شان بڑھا دے گا میں سب سے پہلے آپ کا تعرف کرواؤں اگر آپ کیمرے کی نظر سے دیکھیں گے تو شاید اتنا حسین اور ہر دو معنی میں حسین ذہن کا حسین صورت کا صیرت کا کام کا حسین ایک موسکار ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جناب ایم ارشد صاحب ایم ارشد صاحب ان لوگوں میں سے شامل ہیں جن کی دو نسلوں نے مادام کے لیے دھونے کمپوز کی ان کو گوایا اپنی دھونوں کے اوپر اور اس کے بعد اس قدر مقبولیت حاصل کی میں سمجھتا ہوں کہ ان سے جو باتیں ہمیں آج پتا چلیں گی وہ شاید کوئی اور میزکالیسٹ ہمیں نہ بتا سکے خواتین حضرات مادام نے ایک خاص دور کے بعد پسے پردہ گلوکاری یعنی کہ پلی بیک گلوکاری شروع کرتی تھی اور وہ اتنی حسین آواز بہت ہی حسین چہروں کے اوپر پکچرائیس ہوتی تھی ارے کیا لطف ہے کہ اگر میرا مو بند ہو جائے پیچھے کوئی اتنی حسین آواز شروع ہو جائے اور پھر جو یہ کمبینیشن ہوتا تھا آن سکرین پریزنس کا اور مادام کی گلوکاری کا اسی نیت اسی نے تو وہ جادو بن کے ہمارے دل کو اپنے اسیر کر لیا اور آج انہی چہروں میں سے ایک چہرہ آج انہی چہروں میں سے ایک چہرہ ہمارے پاس یہاں موجود ہے جنہوں نے مادام کے گائے ہوئے خواتین و حضرات میڈم کا پروگرام ہو اور اس کے اندر نغمہ اور ساز نہ ہو یہ ناممکن ہے میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں نے بہت سے لوگوں کا دل توڑا مگر اپنی پسندیدہ گلوکارا جو میرے خیال میں ملکہ ترنم نور جہاں کو اس امدگی سے گاتی ہیں کہ اگر وہ سنیں تو وہ بھی داد دیں ان کو آج کے پروگرام کے لیے بطور خاص مدوق کیا ہے آپ کو زیادہ گیس کرنے کی ضرورت نہیں اور کر بھی لیں تو یہاں کون سے انعام بٹ رہے ہیں بہر طور انعام دراصل ان کی گائیکی ہے جس پیار محبت اور عقیدت اور احترام اور سلیکے کے ساتھ وہ مادام کے گیت کاتی ہیں وہ اپنے طور میں ایک بہت بڑا توفہ ہے خواتین و حضرات میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نصیبو لال جی نصیبو جی بہت مہدانی خواتین و حضرات تعرف کا محلہ جب حل ہو جاتا ہے اور تیہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک اور چیز کا تعرف ہے نغمے میں تاثیر نغمے میں جذبہ نغمے میں دھڑک اور دھڑکن جو لوگ بھرتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے انسٹرومنٹلسٹ ان کو لوگ اکثر بھول جاتے ہیں مگر آج ہمارے پاس بہترین بہترین ساز بجانے والے لوگ یہاں موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز بہت امدہ سٹوڈیو کے اندر موجود ہے وہ بہت عالی سننے والے ہیں مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹ صاحب فلاں گلوکار کیسا گاتا ہے میں کہتا ہوں جیسا آپ سنتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آج گلوکار اور سننے والوں کا ایک امدہ ترین کمبینیشن ہے باقی ہم لوگ بھی یہاں بشامل واجہ ہیں ایسی کیا بات ہے میں سب سے پہلے یہ درخواست کروں گا کہ نصیبو جی میڈم کا ایک ایسا گیت شامل کیا جائے پروگیم میں جس کے اندر ان کی رادداری پر مکمل گرفت بھی ہو بڑے موسیقار کی یاد بھی تازہ ہو اور اس کے علاوہ امدہ ترین گائیکی کا نمونہ بھی ہو موسیقا 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 دیکھن کو لگی ہے اسی ملن کی جیارہ ترسے دیکھن کو جیارہ ترسے موسیقی موسیقی دیکھن کو لگی ہے اسی ملن کی جیارہ ترسے موسیقی 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 پسی ہل زمان اور لوگتایا ہے دلنے ہر دلنے مشیط و خدانہ سب جی میں وقت لائے کہ یہ بغیر اے مرشد صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں اے مرشد صاحب ایک موسیقار کو گلوکار یا گلوکارہ میں کیا خوبیاں ضروری ہوتی ہیں کیا فرق ہوتا ہے گلوکاروں میں آپ کی دھن کو نبھانے میں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے موسیقار کی ایک تخلیق ہوتی ہے ایک سپنا ہوتا ہے خواب ہوتا ہے جس کو سنگر پورا کرتا ہے اور میرے پانٹے وی سے میڈم جی نے سارے موسیقار جتنے تھے جتنے لیجنٹ تھے جتنے سینیز تھے ان کا ایسا ایسا کام کیا آپ پہ سامنے اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ جو اتنے سینیز کا کام کیا ہے وہ کیسے کر لیا اس کی وجہ تھی کہ جو ان کا بیس تھا وہ بڑا مضبوط تھا کلاسیکل اور ان دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ ہر میزریکٹر جو تھا وہ کلاسیکل میں کوئی نہ کچی چیز مناتا تھا یہ تو تھا نہیں کہ بھی نارمل کسی راغ میں کسی تھاڑ میں بے شینال ہی ایسا نہیں تھا ہر بندہ راگ راگ نہیں استعمال کرتا تھا اور میڈم جی کو اس کے بہت عبور تھا سیکھے پوچھے لوگ تھے ساری زندگی انہوں نے استادوں کی خدمت کی استادوں سے لیا اچھا ارشا صاحب ایک بات ہے بہت سے مستقار یہ بھی کہتے ہیں کہ جب پہلا چانس میڈم کی لیے گانا بنانے کا ملا تو کچھ اتنے زیادہ گبرہت تاری تھی کہ باجے پہ انگلیاں صحیح نہیں پڑ رہی تھی لیکن میڈم نے بڑا سہارہ دیا یہ صحیح بات ہے آپ کی کہ انہوں نے یعنی کوئی ماتھا گانا بھی ہوتا تھا تو ان کے گانے سے سچ جاتا تھا چار چان لگ جاتے تھے بلکل صحیح فرما رہے ہیں اور ایسا تلفز ایسی ادائیگی میں نے نہیں دیکھی کسی اور اور کیا فیلنگز ہوتی تھی ان کی کیا ایکسپریشن ہوتے تھے یعنی گانے گا کہ انہوں نے کئی آرٹس بنا دی سر ایکسپریشن کی بات مگر یاد آئی مجھے تو میں نے میڈم نشو سے ایک بار پوچھنی ہے میڈم آپ لوگ جو ساری پاکستانی فلموں کی ہیروینز ہیں اکسر ان سے میں نے یہ کہنے سنا ہے کہ جب میڈم کا گانا پلے بیک ہو رہا ہوتا تو تو ہمارا کام آن سکرین آسان ہو جاتا تھا آپ کبھی آسان ہو جاتا تھا دیکھیں ایکسپریشن کو میرے لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے رہے ہیں تو اس کی ایک مین وجہ یہی تھی کہ میں نے میڈم کی آواز کو ان کی میلوڈی کو ان کے وائس ایکسپریشن کو فالو کیا اور وہ اپنے اندر اس طرح اتار لیا کہ جیسے ان کی آواز سماتوں میں اتر جاتی ہے دلوں میں گھر کر لیتی ہے تو پھر ایکسپریشن میں تو کہتی ہوں کسی بے جان چیز پہ ان کا گانا اوور لیپ کرتے تو وہ ایکسپریشن دینے لگتی ہے میں تو پھر بھی جیتا جڑتا انسان بے شک اور بہت اچھی اداکارہ ہے ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں بلوکارہ ہو یا فنکارہ ہو کیا اس کے دل پہ وہ تمام وارداتیں گزرنی نہیں چاہیئے جو وہ سکرین پہ یا مائک کے اندر بیان کر رہی ہوتی ہے آپ اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے کو شامل کرتے ہیں تو پھر اس میں سچ گونجتا ہے آپ محسوس کرتی ہیں کہ میڈم کی آواز میں جو کچھ آپ سنتے ہیں اس کے اندر اگر محبت کا بیان ہے تو وہ محبت سے بہت امدہ طرح واقف ہیں اگر دکھ کی بات ہے تو واقعی دکھ آشنا بھی ہے بلکل درست فرمایا آپ نے کیونکہ ان کی آواز میں ان کی گائیکی میں بہت سارے ادوار بہت سارے ایکسپیرینسز اور زندگی کی تمام وہ باتیں جو انسان پہ کبھی دکھ بن کے گزرتی ہیں کبھی خوشی کا اظہار ہوتا ہے مختلف کیفیات کو وہ اتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں اور سر کی وجہ سے سروں میں جب وہ اس کیفیت کو ڈھالتی ہیں تو اس پہ چار چاند لگ جاتے ہیں ان کے بارے میں میں یہ کہوں گی الہام تیری باتیں ہیں جادو تیری آواز رگ رگ میں اترتی ہوئی خوشبو تیری آواز بہتے چلے جاتے ہیں تہے آب ستارے اتری ہو کہیں جیسے لبے جو تیری آواز خواتین و حضرات میڈم کے بارے میں ہر کوئی اپنی بسات کے مطابق تعریف بھی کرتا ہے ان کی قدردانی بھی فرماتا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک جینئس ایک جینئس اس کو پہچانتا ہے ہم سر کس کی گواہی لیں سروں کی ملکہ لطابائی منگیش کر میڈم کی تعریف میں رتب اللسان ہو جاتی ہیں ان کے ایک انٹریوی آپ لوگوں کی بھی نظروں سے گزرا ہوگا میری نظروں سے بھی گزرا ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ لفظ محبت کو ادا کرنا میں نے میڈم سے سیکھا بس دل یہ کرتا ہے مرشد صاحب کہ محبت کی صرف ادائیگی نہ وہ میڈم سے سیکھتی محبت کو نبھانا بھی ان سے سیکھتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میڈم کے تمام تعلق اور تمام رشتے دیکھئے اپنے اللہ سے محبت اس کے حبیب سے محبت اپنی مٹی سے محبت اپنے فن سے محبت اور ان سب سے بھی محبت جنہوں نے ان کے سینے میں سوز بھرا ہے نصیبو جی خوش قسمتی پاکستانی قوم کی یہ ہے کہ میڈم جب ہمیں چھوڑ کے گئیں مگر اپنے پیچھے اپنا پورا میوزک ہمیں سننے کے لیے برسوں تک موجود ہے پنجابی فلموں میں خاص طور پہ اور خاص آپ کے استاد تافو خان صاحب آپ کو لے کر آئے اور بہت سارے لوگوں نے ایک تسلسل پایا تمام لوگ جو کہ میڈم کی عظمت کے مطرف ہیں وہ یقیناً اس بات کے بھی مطرف ہوں گے کہ میرے مولا کی تخلیق کے کارخانے تب ہی رکتے نہیں ہیں وہ بڑی مردم خیز جگہ ہے ہر زمانے میں ہر دور میں ایک سے ایک بڑا فنکار آ رہا ہے اور میں جس قدر آپ کی عزت کرتا ہوں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے سر میرے مولا نے آپ کے گلے میں بٹھا کے یہاں بھیجا اور اپنی محنت سے کہ اس کے بعد آپ نے ان کو اور اُلاغر کیا ہے جب بچپن میں میڈم کو سنتی تھی تو خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کبھی ان کی طرح گاؤں گی جو گانے والا ہے جو نہیں گانے والا میڈم نور جہان جی کا کوئی بھی گانا گاتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں بھی انہی کی طرح گاؤں تو اس کی ابھی تک مثلاً کی ان کی وہ جگہ میں تو یہ سمجھتے ہو کہ کسی نے بھی پوری نہیں کی بالکل آپ صحیح فرماتی ہیں لیکن آج کی محفل میں میڈم کی یاد کو تو گناہ کرنے کے لیے مجھے یقین ہے کہ نصیبوں کی موجودگی بڑی معاون ہوگی میں نصیبوں جی سے عرشت صاحب آپ کی اجازت سے میں استاد طافو خان صاحب کو بہت بڑا موسکار طبلہ نواز مانتا ہوں صرف انہوں نے سیونٹیز کے شروع میں ایک نیا ردم ہماری پنجابی فلموں کے اندر دیا جو پہلا گانا تھا اس کا تو حشر ہم دیکھ چکے ہیں جو بھی کہیں ہوا تھا بلوری اکھوالیا اس کو ذرا الڈ کر لیں لیکن سمجھ گئے نا آپ سارے سب سمجھدار ہیں بلکل میں عرض کرنا چاہتا ہوں لاہور کا میڈم نے زندگی اپنی لاہور میں گزاری اور لاہور سے ان کی محبت اور پھر لاہوری منڈیاں دے لیے جو وہ ایک دھانا گا گئی ہیں میرے خیال میں ایک سیالکوڑتے منڈے جنا تک کالا تل ایک منڈا شہر لاہور دا تھے ادھے تیر جڑے دلتے چال دینے دیکھ صاحب اس کے بعد محضرت صاحب اس کے بعد جن لوگوں کی آنکھیں بلوری نہیں تھی نیا انہوں نے لینز خرید لیے تھے میڈم بلکل صحیح فرماتی ہیں لیکن لاہور دے منڈیاں اکیتے ہور جان دی ضرورت نہیں میڈم آپ لوگوں کے لیے جو کچھ کہ گئی ہیں آج نصیبوں سے سنیے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ کیسے پورے ایک شہر کے جوجوانوں کو اپنا اسیر بنا گئی ہیں بسم اللہ مونڈا شہر لہور دا میرے دلتے تیر چلا دے مونڈا شہر لہور دا میرے دلتے تیر چلا دے مونڈا شہر لہور دا میرے دلتے تیر چلا دے مونڈا شہر لہور دا میرے دلتے تیر چلا دے اوہ میرا بڑھن کا دل پر میرے اے دو سمجھانیاں مونڈا شیر لہوڈا میرے دل تیر چلاوے مونڈا شیر لہوڈا میرے دل تیر چلاوے مونڈا شیر لہوڈا شیر لہوڈا مونڈا شیر لہوڈا میرے دل تیر چلاوے 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 میڈن جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملکہ ترنیم نور جہاں صرف ایک گائیکہ نہیں ہے بلکہ خواتین کی آزادی کی اپنے عظم کی اپنی اعتماد کی ایک پوری تحریک ہے ہمارے ہاں فلم انڈسٹری میں بہت سی بڑی بڑی ہیرونز آئیں بہت سی بڑی بڑی گلوکارائیں آئیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت جلد اپنا مقام کھو دیا کچھ تو بد انجام معاشقوں کا شکار ہو گئیں کچھ ایک شادی کرنے کے بعد ایسی میاں کی ہوئیں کہ کہیں اور کی نہ رہیں کچھ کی اولاد نے بڑے ہو کے ان کے کام پہ اعتراض شروع کر دیا یہ کنوکشن جو ملکہ ترنیم نور جہاں میں تھی کہ میرا کام میرا ٹیلنٹ میرا گانا دراصل میرا کفیل ہے میرا شہر ہے یہ بہت کم عورتوں میں آیا گانے میں ہی انہوں نے تمام رشتے رکھونے بنائے اور نبھائے شکسپیر کی ایک سینگ ہے انٹلیکٹ is born not made تو اللہ تعالی نے ان کو ایسا ہی بنا کے بھیجا تھا کہ وہ اتنے خوشنصیب لوگ کم ہوتے ہیں بیوٹی کے حساب سے دیکھے شیوز پیت ٹکی اور از اپرسن شیوز اینڈ ایڈوریبل پرسنیلیٹی اور باقی کہتے ہیں نا کہ ایک ہس ایک موسیقی دو آتیشہ اور ادائیں اس پہ اوف سی آتیشہ میں کہتی ہوں کہ وہ فن کا ایک ایسا سمندر تھی اور دنیا موسیقی پہ دنیا حسن پہ دنیا اداؤں پہ وہ واقعی ملکہ رکھتی تھی اور تب ہی تو وہ ملکہ ترنم کا خطاب پایا اور جو بھائی ہے میڈم نے بڑی امدہ بات کہی ہے کہ جب تک گلوکارہ کے اندر تمام ادائیں نہ ہو جب تک گلوکارہ نے خود یہ محسوس نہ کیا ہو کہ کسی نے گرم گرم سانسوں کے دوران کان کے قریب آکے سرگوشی میں ان کا نام لیا ہے تب تک آپ یہ کہہ نہیں سکتے گانے میں کہ میں تھاں مر جانی ہے جس کو یہ نصیب ہوا ہو وہی تھاں مر سکتا ہے جو بلکل صحیح اور وہ ان کا یہ گانہ سنکے میں تھاں مر جانی ہے کئی لوگ آٹومیٹکلی ترنی ہے جو بھائی ہے جو بھائی ہے ج ہاں مر گئے سر فوتو ابھی تک مرتے رہیں گے مگر ایسی خوش نصیب فنکارہ انہوں نے بات بہت اچھی کی ہے کہ اپنے ہی گانے میں انہوں نے تمام رشتے ڈھونڈے اور نبھائے دراصل اپنے گانے کے ذریعے ہی انہوں نے اپنے پروردگار کا شکر بھی عدا کیا آپ صحیح فرماتی ہیں کہ انٹلیکٹ اور ٹیلنٹ اور جینئس شاید پیدا ہو کے آتا ہے مگر عشق صاحب میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ فنکارہ نے صلاحیت کو غیرت امانت تربی حقیت ریاضت حمت سب کے ساتھ سمارا ہے سر جی اگر میڈم کی خوبی کو سمپ کرنا ہو تو آپ کس طرح اس کو پورے ایک بہر کو کوزنے بند کریں گے یہ تو ڈھونڈ سب بہت مشکل ہے تب ہی تو آپ کو کہا ہے ان کو ان کے میں کیا بتا سکتا ہوں کہ ایسی عورت اور ایسی آرٹسٹ نہیں پیدا ہو سکتی کہ گانا میں سوڑیلا تے کھانا میں سوڑیلا واہ اے دے بخیر ممکن نہیں چی اوہ اے دے بخیر کچھ چلی دی ساکتا ہے کیونکہ جنہوں گانے نو پیار کر دے سان انہوں نے ہی میتھی کوفتے نو پیار کر دے سان بے شک کہ گانا اور نال سوڑیلا کھانا بے شک یہ انہوں نے بڑی کمزوری رہی کیونکہ اسی ویدہ رہے ہیں اسی زمانے چی کہ میری امی پکا کے سپیشل پیج دے سان یہ جو ارشد سا باتیں کر رہے ہیں شاید آپ لوگ بہت زیادہ سمجھ نہ سکے ہوں ایک تو انہوں نے پنجابی میں آگئے ہیں کیونکہ انسان جب شدت محبت میں بہ جاتا ہے تو وہ اپنی مادوی زبان کی طرف آ جاتا ہے فرما رہے ہیں کہ انہیں اتائیوں کا گانا اور کھانا دونوں پسند نہیں تھے اتائی وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ کی اتا نہیں ہوتی جن پہ اللہ کی اتا ہوتی ہے نا وہ قسبی لوگ ہوتے ہیں اور ان کا قسب صرف ان کے ہاتھوں میں ان کے گلے میں اور ذہن میں نہیں بلکہ ان کے ذائقے میں بھی ہوتا ہے ایک اور میڈم بات چھوٹی سی یہ قصہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے حسن کا بہت ذکر کیا اس میں کوئی شک نہیں لیکن پہننے میں اوڑنے میں ہر چیز میں میڈم ایک کمال تھی ہر دور کی ہر دور کی ہر ان کا جو فیشن تھا وہ ہر دور میں ان رہا ان کا حسن ہمیشہ آنکھوں کو چوکہ چون کر دینے والا حسن تھا اور ان کی شخصیت ایسی باغو بہار جہاں بیٹھے ہنسابے لیکن آپ نے دوک صاحب شاید اب یہ آگے ذکر کرتے ہیں لیکن میں جلدی سے کر رہی ہوں معاشرت کے ساتھ ان کے جو اندر کے دکھ تھے انہوں نے کیسے چھپائے ہیں اور کس طرح صرف اپنے آواز میں اپنے سوروں میں اس کو اپنے کتھارسز نکالے ہیں سوروں کے ذریعے اور جب تک آپ کسی چیز کے لیے پورا اپنے آپ کو ڈیووٹ نہیں کرتے پوری ڈیووشن نہیں ہوتی پورا کنسنٹریٹ نہیں کرتے آپ کبھی بھی ملکہ ترنم یا کوئی ایسا لیجنڈری نہیں بن سکتے وہ سب کو چھوڑنا پڑتا ہے کہندے ہیں نا رانجا رانجا کر دینی میں آپ پہ رانجا ہوئی انی دکھوں کا معاملہ نشو جی کو بھی پتا ہے اور میرے خال میں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو یہ عارضہ نہ لگا ہو نشو جی کی بات پہ ہلکا سا آپ نے بھی اسبات میں سر ہلایا ہے مگر نصیبو جی ایک سبق جو آپ نے میڈم سے سیکھا ہو یا کوئی اور ایسی گانے کے علاوہ ان کی ذات سے ان کی زندگی سے کیا ایسی چیز سیکھی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اتنی بڑی گلوگارہ بنانے کے ساتھ استقامت کے ساتھ اپنے فن کے قائم رکھے ہوئے ہیں سور پکے سب سے بڑی بات ہے کہ سور پکا لگنا چاہیے تب آرٹسٹ زیادہ دیر تک چلے گا انہوں نے خود کہا کہ سور پکا ہونا چاہیے آئیے ان کے لیے ایک ایسا مرحلہ لے کر آتے ہیں جس میں ایک بہت بڑے موسیقار کا ایک گیت انہیں دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سور کتنا پکا ہے خواجہ خرشی دنور صاحب نے بہت کم پنجابی فلموں کے لیے موسیقی دی ہے وہ ان کا آغاز پنجابی فلموں سے ہی ہوا تھا مگر ایک فلم ایسی ہے جسے احمد راہی صاحب نے بنایا اس کی کہانی اور گیت دونوں نے لکھے جہاں تک موسیقار کا تعلق تھا انہوں نے خواجہ خرشی دنور صاحب کا انتخاب کیا اور جب آواز کی بات آئی تو کوئی دو باتیں تھی ہی نہیں صرف ملکہ ترنم نور جہاں ان کا لکھا ہوا اور ان کا باندھا ہوا سچ کر کے دکھا سکتی ہیں ایک بہت امدہ گانا ہے جس میں خاص خواہش کا اظہار کیا گیا ہے آپ بھی سنیئے اور سر دھنیئے اس کے بعد موسیقی 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 ہوئے نے گولا بھی بھل سونوی بہار دے موسیقی نمی نمی چامن چرن شنگار دے جی کر دا ہے نین نشکاں سوئے کونڈ وچنج شرماں موسیقی 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 شامیٹا لگ دائے تو پلکے سید جی بکھری جمانے تو جمانے دی ریٹ جی رات تارے گن دی ریندی دینے بیٹھی چوکا لیندی اے پیتی میرے اے پیتی میرے انگ انگ دی میں ہور کچھ نہیں منگ دی دینے میں نوں لال چڑھا دے چوڑا تینا لے ہو میرا ڈا گھوڑا میں ہور کچھ نہیں منگ دی دینے میں نوں لال چڑھا دے چوڑا جماں ہے محبت خطی ہے جماں جماں نہ لٹایا ہے دل نے خوشی کا خزانہ خوشی نوزات میڈم کے جو ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم میڈم کا ایک بہت گلیمرس ایک بہت کامیاب ایک چمکتا دمکتا امیج اپنے اندر لے کر آتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس خاتون نے نو سال کی عمر میں باقاعدہ اپنے سنگنگ کریئر کا آغاز کیا نو سال کے بچے کو اور اپنے بچے کی طرف دیکھئے نو سال کا بچہ منمانیاں کرتا فٹتا ہے کسی کی بات نہیں مانتا دیکھئے میڈم نور جہاں کی گائیکی میں جتنی محنت جتنے ڈسپلن کا دخل ہے اتنا ہی شاہد ان کے سروں پر عبور کا دخل ہے محنت کے بغیر کوئی ٹیلنٹ سکل نہیں بنتا اور جبکہ کوئی ٹیلنٹ سکل نہ بنے آپ اس میں سے کوئی بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے میڈم نے بچپن میں ہی کہاں سے کہاں تک کے سفر کیے کہاں کہاں کی خاک چھانی اور ہر جگہ سے بہترین گوھر جمع کر کے اپنی ذات میں سمو دیئے کسور کے ایک مضافات سے اٹھنے والی بچی آپ سوچئے کہ تیس کی دہائی میں کلکٹا گئی اور کلکٹا جانا بلکل ایسے ہی تھا جیسے کالے پانی جانا ہے وہاں سے واپس پھر لاہور کا سفر لاہور سے پھر بمبئی بمبئی سے پھر واپس لاہور اور پھر رہتی زندگی تک پاکستان میں لاہور اور کراچی میں اپنے فن کے بلبوتے پہ پوری طرح راج کیا یہ آسان چیزیں نہیں ہیں جس زمانے کا ذکر میں کر رہا ہوں تب سفر کا سوچنا اور ایک بچی کے لئے سفر کا سوچنا نہ ممکنات میں سے شامل تھا میڈم جہاں بھی گئیں ان کو ایسے لوگوں کی صحبت نصیب ہوئی جو اپنے اپنے فن میں یقتائے فن تھے مدان تھیٹرز ایک سٹوڈیو تھا کلکٹے کا وہاں پہ میڈم کی ملاقات شریفہ سے کجن بائی سے سگن بائی سے اس کے علاوہ اختری بائی فیضہ بادی سے اور پھر اپنی آئیڈیل مختار بیگم سے ہوئی اصل میں انسان سیاہی چٹ ہونا چاہیے جہاں سے جو قصب ملے جہاں سے جو خوبی ملے وہ اپنے اندر جذب کر لے اتنا کچھ ملنے کے بعد ہی مالکہ ترنم مادام نور جہاں جیسی فنکارہ پیدا ہوتی ہے اپنے استادوں کے عدب کا ایک پورا یقین کیجئے ایک سبق ہے کہ کس طرح محبت کے کرینوں میں سب سے پہلے عدب ہوتا ہے اور یقین کیجئے عدب ہی بامراد ہوتا ہے آخری عمر تک انہوں نے اپنے بابا جی استاد غلام محمد کو اپنے ساتھ رکھا ان کی پرورش کی ان کی ہر دلداری کی دیکھئے جن کو مرشد اور استاد نہیں ملتے وہ کبھی بھی کامران نہیں ہوتے اور جن کو مرشد اور استاد مل جائیں ان کی خدمت اور اطاق کے بغیر کچھ نہیں ملتا آپ ملکہ ترنم نور جہاں سے گائیکی بے شکمت سیکھئے بلکل فلمی گائیکی نہ کیجئے زندگی کا کرینہ اور سلیکہ تو سیکھئے نا اور زندگی کے کرینے اور سلیکہ کے اندر ایک بہت اہم بات اے مرشد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یقین کیجئے آج میں نے اے مرشد صاحب کو یہاں اپنی ذاتی محبت یا ان کی ذات کی وجہ سے نہیں بلائیا ہے اس محبت کی وجہ سے بلائیا ہے اس عقیدت کی وجہ سے بلائیا ہے کہ مجھے ان کے والد بزرگوار و مرہوم جناب اے مشرف صاحب کے ساتھ ہے ارے کیسے کیسے جینئس لوگ اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اے مشرف صاحب نے میڈم کے ساتھ کم کام کیا ہے میں ذرا ان کی تصحیح کرا دوں ایک گانا ہے جو مدتوں سن رہے ہیں ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہینا کی خوشبو مہک رکھی ہے اس ہینا کی خوشبو کے اندر دو اتر شامل ہیں ایک میڈم نور جہان کا اور ایک اےم اشرف صاحب کا آپ کے والد صاحب کی دھونوں کے اندر ایک دھون غزب کی پنجابی دھون ہے جو کہ انہوں نے میڈم سے گوائی آپ کو ذہن میں آرہی ہے کہ میں کس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں ڈیڈی نے کافی گانے تو بہت سارے گوائی ان سے لیکن ایک گانا تو ان کو بہت قزامتا میڈم جی کو بھی اور وہ کمپوز بھی کمال کا ہوا تھا دل اک شیشہ ہے سر جی آپ سے سننے ہی ذرا کہہ مشرف صاحب نے کیا کہا ہے دل اک شیشہ ہے کیا سیدھی سی بات ہے جب ان کے والد نے دھون میں ڈھالا ہے اور جب آپ کو گاہ کے سنائیں گی میڈم نے گایا ہے زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا یہ جو مصروں کے مسیحہ ہوتے ہیں میں مصروں کے مسیحہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مصرہ بے جان ہوتا ہے اس میں جو لوگ روح پھونک دیتے ہیں وہ مسکار ہوتے ہیں اور اس روح کو پھونکنے کے بعد اس کی پوری رگنی کی دلن بنا کے اور دھون کو سمار کے ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں میڈم نور جہان جیسے گلوکار سر والد صاحب کے اور کوئی ایسے گیت جن کا آپ تذکرہ کرنا چاہیں جنہوں نے میڈم کے ساتھ مل کے بنائے اور بہت مقبول ہوئے میڈم جی کے ساتھ بہت کام ہے پنیابی کا بھی بہت کام کیا ہے پرانے لارڈ سے لے کے تو نئے آگے جتنا بھی ہوا کام جیسے پرانی ایک تھی فلم دیرانی پھٹے سدھے بودھے واکے شہری بابو لنگ دا نبو آنا جوڑا ہسی باگے وچو توڑے میری چھنچھن چھنکے پشکارہ جاوے گلی گلی پنیابی کا بہت کام کیا ہے خدا کی قسم دوبارہ تین دفعہ ریپیٹ کیجئے یا کون سے گانے ہیں سر پرانی تیرانی دیکھو دودھی تیرانی چیز انجون بیگمالی یا اس سے پہلی والی سے پتھے سدھے بودھے واکے شہری بابو لنگ سر یہ کہنا کوئی آسان سر لوکوں نے ابھی نہیں پتا کہ ان بودھے کی اندھے کوئی گالی ہے تشریف ہی کری جانے بودھے آج کل ویسے ہی کم ہو گئے ہیں جنرد ہیڈ پنیا بیٹھ رہا ہے سر جی اگر آپ کی اجازت ہو تو اس سٹیج پر میرے خال میں اگر اس گیت کو شامل کر لیا جائے تو اے مشرف صاحب کا بھی حق تھوڑا بہت ادا ہو جائے گا اور تھوڑا سا میڈم نور جہاں کا تذکر اور آگے بڑھے گا نسیبو جی گانا مشکل ہے آپ نے شاید پہلے بہت کم گایا یہ گانا میں پہلی بار گا رہی ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہو گئے بڑا مشکل گانا ہے دل ایک شیشہ ہے ایس شیشہ دے سامنے تینوں بٹھا کے ایس شیشہ دے سامنے تینوں بٹھا کے شام صغیرے پیار دے ہاں پیار دے ہاں سارے عمر گزار دے ہاں ہرے سارے عمر گزار دے ہاں دل ایک شیشہ ہے ایس شیشہ دے سامنے نینوں بٹھا کے ایس شیشہ دے سامنے تینوں بٹھا کے شام صغیرے پیار دے ہاں پیار دے ہاں سارے عمر گزار دے ہاں ہرے سارے عمر گزار دے ہاں ہاں دل ایک شیشہ ہے موسیقی 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 مردی دل دی ہر شے بلا کے اپنا تن من وار دیاں مردی دل دلی کشی شای موسیقی 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 جوہاں ہے محبت پتی ہے زمان نا لکھتایا ہے دلو خزانہ پلی بیک کیا میڈم جی آپ کے پیچھے بہت سے ایسے گانے ہیں جو میڈم کی آواز میں ریکارڈ ہوئے اور آپ پر فلم بند ہوئے ذاتی طور پر خود آپ کا پسندیدہ گانا کون سا ہے جو میڈم کی آواز میں آپ پر پکچر آئیس ہوئے ان کے تمام گانے بہت زیادہ میرے دل میں اتر گئے اور میں نے ان کی میلوڈی کو خوب محسوس کیا اور اس پر میں نے فل فل کرنے کی کوشش کی اپنی پرفارمنس سے لیکن ایک ڈیفیکلٹ گانا تھا جو مجھے پرفارمن کرتے ہوئے کیونکہ میں اس وقت تین چار فلمیں کی تھی لرننگ پروسس میں تھی تو مجھے وہ میرے سے نصیبوں ان کے لفظ پک نہیں ہو رہے تھے وہ کہاں مصرہ چھوڑتی ہیں کہاں اٹھاتی ہیں یہ میرے سے نہیں ہو رہا تھا وہ گانا تھا کل تک جو کہتے تھے اپنا آج وہی بے گانے ہیں فل بہیشت کا گانا تھا وہ مجھے پکچرائز کروانے میں اس میں مذہب گار رہی ہوں میں تو پکچرائزیشن میں بہت ڈیفیکلٹی ہوئی کیونکہ اتنی ورییشن سی وردیں تھی اتار چڑھاؤ تھا کہ میں اس کو فالو نہیں کر سکی اسے پک نہیں کر سکی ایسے یہ تو مشکل گانا تھا جو گانا مجھے ذاتی طور پر پسند ہے جو آپ پکچرائز واس کا ذکر کر دوں یہاں پر تھوڑا سا ایک گانا تھا بے انتہا غزب کا اور ایک عجیب و غریب مصرے کے اوپر اس سے ایک عرض میں نے کرنی ہے کہ جب میڈم سے فلم کا گیت لیا جاتا تھا تو کیا موسیقار کو یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ ہیروین کس پر پکچرائز ہوگا اور اس کے مطابق دھن میں جب ان کی ریکارڈنگ کے اندر کوئی تبدیلی کی جاتی تھی یہ بالکل تھا مقاعدہ سچویشن بتای جاتی تھی سکرپ کا ہونا ذہن میں بہت ضروری تھا صحیح کیونکہ جو آج نہیں ہیں وہ کہ ایون یہاں تک ہوتا تھا کہ ہیروین کا ڈریس کا بھی پتا ہوتا تھا کہ کیا پینا ہوا ہے پہاڑی بیگراؤنڈ ہے شہر کی لڑکی ہے گاؤں کی ہے آئیکل تو یہ پتہ ہی نہیں ہے سر آج کل تو گانے بنے بنائے اٹھا لیے جاتے ہیں اور جہاں مرضی چاہیں فٹ کر لی جائیں آج کل کا ذکر مت کیجئے اللہ کرے آئندہ آئندہ آنے والا دور کافی بہتر ہو بھی اچھے میڈم ہماری ایک خاتون ہدایتکارہ تھی ان کا نام میری بھی دوست ہیں آپ کی بھی دوست ہیں اداکارہ ہدایتکارہ سنگیتہ صاحبہ میڈم سنگیتہ کے ایک عجیب و غریب کام تھا وہ فلم بناتی تھی اس میں ایک گانہ تبرک کے طور پر میڈم سے لیا جاتا تھا اور وہی گانہ سب سے زیادہ مقبول ہو جاتا تھا سوسائیٹی گرل ان کی ایک بہت مشہور فلم ہے باقی گانے باقی لوگوں نے گائے ایک گانہ میڈم نے گایا اور وہ تھا تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے آپ نے ٹکچرائیز ہوا دو تین دفعہ وہ فلم میں آتا ہے بار بار گانا اس میں آپ نے کہا نا کہ پہاڑی لڑکی ہے یا نہیں اس میں سرے خاتون تھی پہاڑی لڑکی کالے رنگ کا انہیں بہت بڑا سرا پرن پہنا ہوا تھا اور وہ اس سے پہلے وہ پہاڑی لڑکی نہیں تھی اس سے پہلے وہ موڈر لڑکی تھی بلکل صحیح کیا ارینجمنٹ ہوئی ہے اس گانے کی یعنی گانے کے لکٹا رکھی یار ایک بین بھائی کی طرح نا ایپسولوٹی فٹ ہو جاتے ہیں کوئن سائیڈ کرتے ہیں آج ارینجمنٹ جو ہے وہ کہیں اور جا رہی بلکل صحیح آپ نے فرمایا سر اور یہ گانہ اس قدر اثر انگیز تھا فلم کے اندر کہ جس رڑکی کے لیے گایا جا رہا تھا اس کو اپنا ماضی پورا یاد آجاتا ہے حالانکہ اس کی یاد داشت کھو چکی ہوتی ہے آپ سب لوگ کی یاد داشت کو بھی تازہ کرنے کے لیے بہتر زمانوں کی موسیقی اور گیت آپ کو سنانے کے لیے میں درخواست کروں گا نصیبوں سے کہ اس گیت کو شامل کریں میڈم کے آنے کا جواز بھی مل جائے گا اور اس کے علاوہ ملکہ ترنم نور جہاں کو تو ہمارا اظہارت عقیدت پہنچی رہا ہے آج تو پیار میں مر جانے کو جی چاہتا ہے تیرے کتموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے آج تو پیار میں مر جانے کو جی چاہتا ہے تیرے کتموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے تیرے کتموں میں تیرے کتموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے آرزو تھی کہ تیرے پیار کی باہاں میں رہوں مل گئی باہیں تری اور میں کیا جی کے کروں مل گئی باہیں تری اور میں کیا جی کے کروں بس یوں ہی جانے کو جی چاہتا ہے تیرے کتموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے مل گئی باہیں تیرے کتموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے مل گئی باہیں تیرے کتموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے مل گئی باہیں تیرے کتموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے آنکھ سے دل میں آنکھ سے دل میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے تیرے کتموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے آج کا پیار میں آج کا پیار میں مر جانے کو جی چاہتا ہے تیرے کتموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے تیرے کتموں میں جوہاں ہے محبت پتی ہے زمان اور لٹایا ہے دلشی کا خزانہ خواتین حضرات خواتین کی نمائندگی یہاں پہ میڈم نے شو کر رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کے ناتوان کندھوں نے ہماری فلمی سنت کا اور فلمی سنگیت کا بوجھ خاص طور پہ نوے کی دہائی کے بعد بہت امدگی کے ساتھ اٹھایا ہے آپ اگر ان تمام ادوار کی فلمیں دیکھیں تو آپ کو فضا سے لے گا کہ ہر پنجابی فلم کے اندر میڈم کے چھے سے سات نقمات اور ان پر پکچرائزیشن عموماً اداکارہ انجمن کی اور ان دونوں کی اس خاص قسم کی کنسرٹڈ ایفٹ نے فلم انڈسٹری کو تقریباً پندرہ بیس سال تک چلائے رکھا عرشت صاحب یہ کوئی غلط بات نہیں ہے اس لیے کہ فلم انڈسٹری دو خواتین کے ذمہ داری بن گئی تھی اس میں کہیں کہیں گنڈاسا پکڑ کے راہی صاحب بھی آتے تھے مگر کیا کیا جائے سر آواز تو میڈم کی گونچتی تھی اور رکس اداکارہ انجمن کا ہوتا تھا سر اس زمانے کے آج جو میوزک ہے اس کا انہتات اور میڈم کی آواز کا ایک مخصوص انگ سے استعمال وہ ہم لوگوں کا قصور تھا کیونکہ ہم سننا ہی ایسا چاہتے تھے فلم سازوں کا قصور تھا یا اس میں فنکاروں کو آپ مردے الزام ٹھہرا سکتے ہیں میرے ہی صاحب سے زیادہ پروڈیوسرز کا تھا اس میں کیونکہ سکرپٹ ایسے بن رہے تھے ان دنوں کے ایک ہی ڈھگر تھی تو وہ بزہ نہیں آتا تو اس میں سچویشن نئی نہیں ملتی تھی نہ یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ دن کب ہو گیا رات کب ہوگی بس مجھرے آنے جی چار مجھرے فکس ہیں آنے جی یہ ہم نے رکھنا ہے اور ملوڈی کم ہوتے گی زاہر ہے ملوڈی کم ہوتی گی اور پنجاب کا یہ مطلب نہیں ہے پنجاب کا بڑا سویٹ سویٹ گانے بھی بنے ہیں شروع میں آپ دیکھیں اب جیسے ایک گانا تھا فلم قیدی کا ماہی آوے گا میں بلانہ تر تیس جا ہوں گی لا جواب گانا تھا کیا ملوڈی تھی کیا پویٹری تھی کیا سبحان اللہ لکھا تھا واسندینوی صاحب نے اور کیا نزید علی صاحب نے کمپوز کیا تھا اس کو یہ بھی نزیر علی صاحب یہاں بالکل نزیر علی صاحب کا ہے فاظلی صاحب کا لکھا ہوا ہے مگر اس کانے کا انہوں نے ذکر کیا ہے جو اس کے اندر فیسٹیوٹی ہے وہ واقعی محسوس ہی کی جا سکتی ہے جناتے ماہی آجان دے نا صحیح رستا کر کے کاروال ان کو پتا ہے کہ اس میں کیا خوشی اور کس قسم کے ارادے اور امکانات ہیں کیوں نصیب ہو جی ہو سکتا ہے انہوں نے جس طرح ہو سکتا ہے اے میڈم بتا چلا کہ شناسائی اس جذبے کے ساتھ ہے نہیں ہے بلکل ان کی بات میں نصیب و درخواست کروں گا کہ اتنے بڑے گانے کا ذکر اے مرشد صاحب نے کیا ہے بلکل اور ساتھ دو بہت بڑے نام جڑے ہوئے ہیں اور میرے خلال میں دو نہیں تین چار نام جڑے ہوئے ہیں اے مرشد صاحب کے میں نے کافی گانے گائے ہیں ماشاءاللہ اللہ انہیں زندگی دے اور ان کے جو ابو تھے ان کے بھی میں نے بڑے گانے گائے مگر اس وقت اگر ہم ان کی فرمائش شامل کر دیں جس کی طرف انہیں اشارہ کیا ہے ماہی آوے گا میرے خال میں انجمن بی بی بھی بہت خوش ہوں گی حالانکہ ان کا خوش ہونا بہت مشکل ہے مگر کوئی بات نہیں ہم اپنی کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں موکوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو چلانگی پکھیاں پیر بڑا کچھ کہنگیاں اکھیاں چلانگی پکھیاں پیر بڑا کچھ کہنگیاں اکھیاں مائی آمیں گاں میں پھولانا لے دھرتی سجاوانگی اونوں دل والے رنگلے پلنگتے بھی دھاوانگی چلانگی پکھیاں پیر بڑا کچھ کہنگیاں اکھیاں چلانگی پکھیاں پیر بڑا کچھ کہنگیاں اکھیاں مائی آمیں گاں میں پھولانا لے دھرتی سجاوانگی مائی آمیں گاں رنگاں مجھے سوچنیاں اکھیاں کی گاں کے نہیں از آمیں گاں رنگذار مائی آمیں گاں موسیقی 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 جو بڑے فنکاروں کے ساتھ منصوب ہے اگر ان کا نام نہیں لیا جائے گا تو یقین کیجئے آہستہ آہستہ دنیا ان کو بھولتی جائے گی اور ابھی بھی بہت لوگ بھول چکے ہیں کچھ برسوں کے بعد جب بھی میڈم کا گایا وہ کوئی گیت کسی اور کی آواز میں آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں سنا وہ گیت کتنا ہمدہ ہے تو میں اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یا کاش انہوں نے سنا ہوتا کہ یہ کس کا اگلا ہوا نوالہ لوگ دوبارہ چبا رہے ہیں باہر طور صورت اب کیا کیا جا سکتا ہے انٹرو بیک پروگرامز کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے اصل ٹرو ہیریٹیج کو پہچاند سکیں اور دیکھیں کہ گئے وقتوں میں لوگوں نے کتنی کم سہولتوں کے ساتھ کس طدر امدہ شہکار چیزیں بنائی ہیں وہ گیت ہو شائری ہو مسیقی ہو یا فلم ہو اور اگر ہمارا ماضی اتنا امدہ ہے تو مستقبل کو تابناک بنانا صرف اب آپ کی حمد کی بات ہے میں عرشد صاحب جاتے جاتے ایک آخری کومنٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں پھر ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں آنے والے وقتوں کی موسیقی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور اس میں سے مادام کے گاہوے گیتوں کو سن کے نئے گلوکار کیا سیکھ سکتے ہیں میڈم جی نہیں ہے تو لہٰذا آگے کچھ کہنا میں تو کچھ نہیں سمجھ رہا گیا بڑی مناسب بات ہے جنہوں ان کے ساتھ کام کیا ہوا ان کے لیے واقعی آگے کچھ خاص نظر نہیں آتا دلکھل میڈم آپ فرمائیے آپ کو لگتا ہے کہ ہماری فلمی موسیقی فلمیں انیس طرح فلمی موسیقی بھی ریوائب کرے گی فیلحال تو مشکل نظر آتا ہے کیونکہ ٹرینڈ چینج ہو گیا لوگ ٹرینڈی ہو گئے ہیں ٹھیکنہ وہ پہلے میں آردھ کر چکی ہوں کیونکہ جو ایک موسیقی میں ایک ہنگامہ اور بے چینی ہے وہ سودھنگ ایفیکٹ نہیں دیتی ہوفولی ضرور ہے جب تاکہ ایسے نصیبوں جیسے سنگر ہیں جو سور کو سمجھتے ہیں اور سور پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ آگے ریوائیول ہو ہماری موسیقی کا کیونکہ میڈم میں جو بات تھی انسٹیٹیوٹ تھی ایک ایسی اکیڈمی تھی جو کوئی ہر سنگر ان کو ایک آئیکونک وہ پرسنیلیٹی ہے اور آلڈلائز کرتا ہے ان کو اور ویسا ہی گانا چاہتا ہے اور یہاں تک کہ ان کی شخصیت کا ان کی نغمکی کے ساتھ ان کی شخصیت کا اتنا اثر تھا کہ ہر سنگر چاہتی ہے کہ میں میڈم کی طرح ساڑی پہن کے جھوڑا بنا کے اور اس طرح پرفارم کروں گاتے میں بلکل مناصب بات ہے خواتین حضرات اللہ کرے کہ آپ یہاں سے سب صحیح سلامت جائیں خواتین حضرات انسان زندگی میں جو کام کرتا ہے اسی میں سے دنیا کماتا ہے اسی میں سے آخرت کماتا ہے ملک اترنم نور جہاں کو یہ حقیقت کبھی بھولی نہیں تھی ملک اترنم نور جہاں کی آواز کے بلبوتے پہ فلمی گائیکی کے اندر ایسی ایسی معرفت کی چیز شامل کی گئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام فنکار جو اس شہکار کی تخلیق میں شامل تھے ان کے لیے وہی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا اور وہی ان کا زادہ آخرت ہوگا نظیر علی صاحب نے ہماری فلموں میں اسد بخاری صاحب کی فلم سازی کے اندر اور میڈم کی آواز میں کلندری دھمال شامل کیے اور کلندری دھمال پتہ نہیں معرفت کے کس لمحے میں اور کس قبولیت کی گھڑی میں گوائے اور ریکارڈ کیے گئے تھے کہ آج تک دنیا بھر میں جانتے ہیں یا ہندی موسیقی کی محفل ہوتی ہے اس کا اختتام عموماً کلندر پاک کی دھمال پہ ہوتا ہے اور میں اکثر لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ موسیقی ہے جو بنی دنیا پہ سنتے سے ارش والے بھی ہیں اور کان لگا کے اور جھک جھک کے سنتے ہیں خواتین حضرات کس طرح ممکن ہے کہ اس محفل کا اختتام بھی ہم مادام کے گائے ہوئے نظیر علی صاحب کے کمپوز کیے ہوئے ایک کلندری دھمال پہ نہ کریں اور اس کے پیچھے ہمارا ایک واضح لالچ ہے لالچ ہمیں اپنا یہ ہے کہ کسی بھی محفل کسی بھی پروگرام میں اگر ان ہستیوں کا ذکر آ جائے کہ جن کے دم سے رحمت و مقفرت اور ہر قسم کی بخشش ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شام اور آپ کی شام رائے گا نہیں گئی اور یہ دھمال اس لیے بھی شامل کیا جا رہا ہے تاکہ یہ وسیلہ بن جائے مادام کے جنت میں درجات کی بلندی کا ہماری مشکل کشائی کا اور اس ملک کی اور اس ملک کی موسیقی اور عمومی حالات کی بہتری کا خواتین حضرات تمام تر عقیدت و احترام کے ساتھ نصیبوں سے درخواست کروں گا حسینی لال کلندر نبی دی آل 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 کلندر موسیقی 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 موسیقی